ایک نئی صبح کے ساتھ یہ رب کا پیغام ہے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے آپ کا سننا ایمانویل مین آف گاڈ ایمانویل مین آف گاڈ آئیے ہم پراتھنا کریں گے خالیلویہ 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 میرے پیدا پربی یشو جو آپ کی پاک حضوری میں آج سمیں بتائیں پیدا پربی یشو جو آج کا تازہ منہ ان کے لئے ہو پیدا آشش کا کارن پیدا پربی یشو ہو زندے خدا با پیدا پربی یشو میرے ساتھ ہو کر بولے اور انہیں ان کی سہتہ کریں سمجھنے میں اور پیدا پربی یشو میری سمجھانے میں اگوائی کرو میرے ساتھ ہو پیدا پربی یشو آپ کی مہمہ میرے جیون میں اور ان کے جیون میں بھی ہو پیدا پربی یشو میرے ساتھ ہو میں بچوں اور یہ بھی بچنے پائیں آپ کے پاک کلام آمین 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 پیارے دوستو آپ سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹر ایمانویل مسیح اور آج کا جو دیش ہے اس کا نام ہے پویتر آج کا دیش پویتر بھجن سہیتا اس تن میں اس کا بارمہ بچن ہے دھرمیوں یہہوہ کے کارن آنندت ہو اور جس پویتر نام سے اس کا سمرن ہوتا ہے اس کا دھرنیواد کرو ہے دھرمیوں یہہوہ کے کارن آنندت ہو جس نام سے اس کا سمرن ہوتا ہے پویتر نام اس کا نام پویتر ہے وہ پویتر ہے اسے بھولے مت اور بچن میں یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلا پریم ہے حالیلویہ پرمیشو نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پویتر جگت کے لئے دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواش کریے وہے نشت نہ ہو پرنتو انت جیون پائے پرمیشو کا پویتر یہ شمسیر ہمارے لئے صد بلیدان ہوا صد بلیدان ہے اس پر ایمان لائیں پھر ہم انت جیون پائیں گے اور آگے ہم جائیں گے بھجن سہیتہ گیاروان ادھیا اس کا چار وچن بھجن سہیتہ گیاروان اس کا چار وچن پرمیشو اپنے پویتر بھول میں ہے پرمیشو کا سنہاسن سورگ میں ہے اس کی آنکھیں منوشے کی سنتان کو نت دیکھتی رہتی ہے اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہے دوستو جس پرمیشو نے ہمیں بنایا وہ پویتر ہے اس کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے وہ پویتر ہے پرمیشو لکھا ہے اپنے پویتر بھول میں ہے اور وہ اس کا سنہاسن سورگ میں ہے وہ پویتر بھول سورگ ہے وہاں سے وہ منوشے کی سنتان آدم کی سنتان مطلب ہم لوگ ان کو دیکھتا ہے نت ہر روج وہ دیکھتا ہے ہم اس سے چھپے نہیں ہیں ہم پرمیشو کی رچنا ہے پرمیشو ہمارے من کو ہم کو پوری طرح سے جانتا ہے جانچتا ہے وہ ہمارے حال کو جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں وہ ہمارے من کو جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے وہ ہمیں جانچتا ہے ہمارے اندر کونسی برائی ہے کونسا بھلائی کرنے کا ہمارے اندر من ہے ہمارا من برائی چاہتا ہے یا بھلائی چاہتا ہے پرمیشور جانتا ہے وہ آدم کی سنتان کو نت دیکھتا ہے اور ان کے منوں کو وہیں جانجتا ہے ان کو جانجتا ہے حلیلویہ پرمیشور کے پریمیں بنے رہیں اس کا پریم جو ہے وہ شما وہ دیا وہ انگرہ ہمارے یہ ہے پرمیشور یہ سب کچھ ہمیں دیا اگر ہم اس پر وشواش لائیں تو ہمیں انانت جیون ملے گا پرمیشور کے پتر یہ شماسی کے دورہ ہمیں انانت جیون ضرور ملے گا وشواش کریں اس پر جو سرشتی کرتا ہے اور جس نے بگری ہوئی سرشتی کو پھر سے بس آیا ہے پرمیشور مسیح حلیلویہ اس کے دورہ سرشتی پھر سے نئی ہو رہی ہے یہ شماسیح میں جو ہے وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں ان کے لئے بیٹھ پی حلیلویہ حلیلویہ اور آگے ہم جائیں گے بھجن سہیتہ بارماد ہے اس کا چھے بچن پرمیشور کا بچن پویتر ہے اس چاندی کے سمان جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور سات بار نرمل کی گئی ہو پرمیشور کا بچن پویتر ہے پرمیشور پویتر ہے اس کا ستھان پویتر ہے جہاں وہ رہتا ہے اور اس کا وچن جو آج ہمارے پاس ہے وہ بھی پویتر ہے یہ پویتر ہے ہمیں پویتر بنانے کے لئے اگر ہم اسے پڑھیں گے اور جو پڑھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس پر دھیان دیں گے پرمیشور کی اور اپنا دھیان لگائیں گے ان سے مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے سمجھنے کا وردان پرمیشور سب کچھ کر سکتے ہیں جو منشیے سے نہیں ہو سکتا اسے پرمیشور کر سکتے ہیں اس پر مشواش لائیں لیکھا ہے بچن پرمیشور کا پویتر ہے اس بھٹی کے سماع جو چاندی کے سماع جو بھٹی میں تائے گئے اور سات بار نرمل کی گئی پرمیشور کا وچن پویتر ہے اس چاندی کے سماع جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور سات بار نرمل کی گئی مٹی ہم ہیں پرمیشور کا وچن آگ میں سے گزرا ہے پرمیشور کا وچن جو ہے وہ تی کٹینائیوں سے گزرا ہے اور ہم جب پرمیشور کا وچن ہیں پرمیشور کی دھار مکتا ہے مطلق وچن کیونکہ یہ وچن ایک دن اٹھا لیا جائے گا وچن کا پرتوی پر دھرتی پر اکال پڑے گا اور وچن ہم نے ہوگا تو ہم پرمیشور کے پریم کو اس کے نام کو اور اسے جانے رہیں گے پرمیشور کے پتر یشی مسیح کے دھارا جو ہم نے ہوگا پرمیشور کا وچن پرمیشور ہے وہ ہم نے ہوگا تو ہم سنامت رہیں گے ہم بچے رہیں گے پرمیشور ہماری اور ہے تو ہم بچے رہیں گے وچن کے دھارا ہم ستے کو سچ کو جانتے ہیں اور وہ ستے آپ کے لیے ہے آپ کا بھی جاننا بہت ضروری ہے اور آنے والے سمیں بے وہ ستے آپ تک ضرور پہنچے گا پورا ستے بچن کے دھارا بچن سہیتہ سورمات ہے اس کا دس بچن کیونکہ تو میرے پرانہ کو ادھولوک میں نہ چھوڑے گا نہ اپنے پویتر بھکت کو سرنے دے گا دوستو ہم بچن میں پڑھتے ہیں کہ سدرک میشک اور ابیدنگو یہ تین پرمیشور کے جن جو کی آگ میں سے گزرے پرمیشور کے لوگوں کا جو ستاو ہے وہ آگ میں جانا تھا ان کو آگ میں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا وہاں تک پہنچایا گیا اور وچہ میں یہ بتاتا ہے کہ پرمیشور ان کو بچانے کے لیے آگے اس آگ میں پرمیشور اپنے پویتر بھکت کو جو کی اس پر ایمان رکھتے ہیں وشواش رکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ انہیں ادھولوک میں سڑنے نہ دے گا پرمیشور کا وچن پویتر ہے اس کے لوگ پویتر ہیں خالص مطلب پویتر پرمیشور پویتر ہے پرمیشور کا وچن پویتر ہے اور پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے لوگ ہیں اس کی رچنا ہے ہم پویتر ہوں ہم میں پاپ نہ پایا جائے ہم پاپ یعنی شیطان کی اور نہ ہو پرمیشور کی اور ہوں آخری سمیں میں کٹھین سمیں وچن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آئیں گے وشواش جو کی پرمیشور پر ہے وہ پرخ جائے گا انسان جیسے سونا آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کا پتا پویتر ہے اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پویتر جن کو سڑنے نہ دے گا تو میرے پران کو ادھلوک میں نہ چھوڑے گا نہ اپنے پویتر بھرکت کو سڑنے دے گا فرمیشور ہمیں پریم کرتے ہیں اور وچن ہمیں ایک مردیو کے بارے میں نہیں دو دو مردیو کے بارے میں بتاتا ہے ایک وہ مردیو جو ہم مرتے ہیں ہمیں دفنائے جاتا ہے مٹی ہم پر ڈالی جاتی ہے جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہوگا آگ میں آگ سے ہمیں جلائے جائے جو کہ ریتی کے انسار ہوتا ہے ہر دھر میں اور وچن میں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے پویتر بھکت کو سڑنے نہ دے گا پویتر بھکت بچن میں بتاتا ہے کہ جو پرمیشن کے ہیں وہ بچ جائیں گے اور جو نہیں وہ نہیں آگے ہم جائیں گے بجن سہیتہ 20 سدیار اس کا دو بچن آخری بچن بجن سہیتہ 20 اس کا دو بچن بہ پویتر ستھان ستیری سہیتہ کرے اور سیاؤں سے تجھے سمبھال لے پویتر ستھان سورگ ستی سہیتہ کرے سیاؤں سے تجھے سمبھال لے کیونکہ پرمیشور جو ہے وہ ہمیں بچانے والا ہماری سہیتہ کرنے والا پرمیشور ہے ہمیں دکھ میں دیکھ تر خود خوش ہونے والا پرمیشور نہیں ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وحبورتا ہے وچن کے دوالا اور آپ سنیں پرمیشور کے وچن کو اور پرمیشور آپ کے جیون میں کارے کریں آمین اور ہم آخری رات رہن چاہیں گے خالی میرے پیتا پرمیشور جو آج کا وچن آپ کے لوگوں کے لئے ہوا اور انہیں آشش دے اس وچن کے دوارا پیتا پرمیشور جیون وچنوں کے دوارا پیتا پرمیشور جیون کے منوں میں شانتی اور پیتا پرمیشور جیون اپنا پرم اور اپنی دیا اپنی شما ان میں ڈالیں پیتا پرمیشور جیون کیونکہ آپ کا وچن میں بتاتا ہے جو شما کریں گے انہیں شما دی جائے پیتا پرمیشور جیون ہمارے لئے ستھے ہے آپ ستھے ہو پیتا پرمیشور پویتر ہو ہم پویتر ہو آپ میں بنی رہ پیتا پرمیشور اپنے ہو پیتا پرمیشور یعنی یشور نام مانگتا آمین دوستو اسی کے ساتھ آج کا اوپنیش سمات ہوتا ہے سب کو جائے مصر ایک جینے کا سمیں ایک مرنے کا سمیں ایک رکنے کا سمیں ایک چلنے کا سمیں اکاش کے نیچے ہر ایک کام کا ہے سمیں ہر کام کا ایک سمیں